اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے میونیز بہت ہی سمپل اور ایزی ریسیپی ہے کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کو دوں گی تو اگر آپ اس کو فالو کریں گی تو آپ کی میونیز بہت ہی جھٹ پٹ بن جائے گی اور بلکل ویسے ہی بنے گی جیسے کہ بازار بورٹ تھک والی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں انڈے چاہیے انڈے روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے دو عدد انڈے میں یہاں پہ لے رہی ہوں اسے ہم ایک بلینڈر جگ میں ڈالیں گے اور انڈے میں پھر سے بتا دوں روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے سوٹ ہم اس میں ڈالیں گے یعنی کہ نمک 1 ٹی سپون شوگر ہم اس میں ایڈ کریں گے یعنی کہ چینی 1 ٹی سپون کالی مرش کا پاورڈر ہم اس میں ایڈ کریں گے چھٹکی بھر اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتی ہیں تو آپ 1 ٹی سپون بھی ایڈ کر سکتی ہیں ساتھ ہی ہم اس میں سفیج سرکر یعنی کہ وینگر ڈالیں گے 2 ٹی سپون اور آئل جو ہم اس میں یوز کریں گے تو آئل ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً 1 کپ اور ساتھی 1 بائی 4 کپ ایکسٹرا آئل کے لیے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ تھوڑا سا آئل ہم اس میں ڈالیں گے اور آئل کو تھنڈا ہونا چاہیے یعنی کہ جب آپ اسے یوز کریں تو آپ اسے پہلے فریج میں رکھ کر تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں اور پھر آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ بلکل ایسے ہی تھوڑا سا پہلے ہم نے ڈال لیا تھا اور تھوڑا تھوڑا کر کے بلکل باریک تار کی طرح سٹریم کی طرح ہم اس ایسے کر کے اس میں ایڈ کریں گے اور بلینڈ کرتے جائیں گے مسلسل ہم اسے بلینڈر میں بلینڈ کرتے جائیں گے اوپر والا جو اس کا ڈھکن ہے چھوٹا والا وہ ہم کھول لیں گے اور اس طرح کر کے ہم باریک سٹریم میں ڈالتے جائیں گے ایک دم سے نہیں ڈالنا اگر آپ ایک دم سے ڈالیں گے تو یہ ٹھیک نہیں بنے گا باریک سٹریم میں ڈالنا ہے اور تھنڈا کر کے ڈالنا ہے یہ ہم نے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے تقریباً پانچ سے چھے منٹ اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہماری مینیز تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنی ٹھک اور بہت ہی زبردست ہماری مینیز تیار ہے یاد رکھیں کہ آئل ہمارا تھنڈا ہونا چاہیے اور انڈے روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے آئل کو آپ نے بہت ہی باریک سٹریم میں اس میں ایڈ کر لینا ہے اور یہ ہمارا مینیز تیار ہے آپ اسے کسی بھی ریسپی میں یوز کر سکتی ہیں جیسا کہ سیلڈ وغیرہ یا پھر کوئی بھی آپ کو رول بنانا ہو یا پھر سائنڈ ویچز بنانے ہو تو آپ اسے یوز کر سکتی ہیں آپ اسے ایز ایٹ اس بھی یوز کر سکتی ہیں برٹ پر لگائیے بچوں کو دیجئے بہت ہی ہیلڈی اور گھر پر جڈ پر بننے والے میں آنیز ہے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ اسے بنائیے ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتی ہیں یہ ہمارا میونیز تیار ہے آپ اسے فریج میں رکھ سکتی ہیں فریج میں آپ اسے تقریباً ایک ہفتے تک رکھ سکتی ہیں اور جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوتا جائے گا تو یہ اور بھی تھک ہوتا جائے گا میونیز ہماری تیار ہے امید ہے آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں میری ریسپیز آپ کو پسند آتی ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور پتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ